اسلام علیکم دوستو میں ہوں امان نجیب آپ دیکھ رہے ہیں فورنٹس کی ایک اور ویڈیو سلسلہ ہوئی ہے جی آپ کی ملاقات کرانا پاکستان میں موجود ائر گنڈ ڈیلرس ہے اور آج ہم آئے ہیں پشاور میں نئی شواب کو لیے حاضر جی شفاہ خان بھائی نے اسلام علیکم سلام جی ٹک ٹک شکر الحمدللہ ہم یہ والا تو ابھی تقریبا ایک سال ہو گیا مکمل ہوگا ہے کہ یہ کولیا بھی نہیں ہے صحیح ہے یہ کا کس جگہ پہ ہے اور کیا نام ہے شاپ کا یہ پیشاور میں ہے جی ٹی روڈ پر مین جمیل پلازے میں پیشاور میں آشفاک ہنٹنگ شاپ کے نام سے ہے جی جی آشفاک ہنٹنگ شاپ کے نام سے ہشنگری میں ہشنگری میں موبائل نمار کیا آپ کا کوئی آن لین مگوان چاہیے تھا 0 319 908 0027 ٹھیک ہے میں وہ نیچے لگا بھی دوں گا جی جی تو اس وقت کون کون سی ایرگن ہے آپ کے پاس دستیاب ہیں چینہ وہ ترکی والا ہے بی ایسے والا بھی آٹین صحیح ہے اچھا بی ایسے آٹین پڑی ہے آپ کے پاس بی ایسے ایم کے ٹو ہے یہ دکھائیے گا ذرا آٹین ریگولیٹر یہ نیوڑوڑوڑپیکٹ جی نیوڑوڑپیکٹ اچھا اس کی کیا پر آئیت سیر کا یہ ساڑھی تین لگ ساڑھے تین لگ مشہار بہت سستی ہے ایسے یار بہت زیادہ بسکلی گئی ہیں اوہ اس کی وجہ سے باقی بی ایسے آٹین تو کمال کیا جانے اے ایک سبتر کا ایک سبتر کا ٹھیک ہوتی ہے اے ایک سبتر کا ٹھیک ہوتی ہے آٹیمیس کی ریٹ اچھا نیچے یہ فلیش فلیش اٹھائیے گا ترکی والا اس میں پہلے جو مادل آیا تھا وہ شراؤڈن بیرل کے ساتھ اور آگے سپریسنگ سٹم دیا گیا تھا جسے کیوں ای کا نام دیا ہے ہیڈسن نے وہ انہوں نے ہٹا دیا ہے جس سے یہ مزید کمپیکٹ ہو گئی ہے چھوٹا سائز ہے بیرل کی لیندھ وہی ہے لیکن وہ سسٹم ہٹا دیا آگے ہاف ایچ جو انہوں نے تھےڈ دیا ہے جس کے آگے آپ اپنے مزید کا سپریسر وغیرہ لگا سکتے ہیں تو اس کی کیا پرائیس ہے آگر یہ ایک بیس میں ایک بیس میں پرائیسیں بڑھ گئی ہیں ظاہرے سلندر مجھے موٹا لگ رہا ہے شاید اس کا سلندر بھی بڑھا لگ رہا ہے بڑھا کیا ہے شارٹ کاؤٹر بھی بڑھ جائیں گے لیکن یہ ہے میرے خیال میں نان ریگولیٹر لیکن ان کا جو ٹرکی کے جتنے بھی مارڈل ہیں ان کے جو ویل سسٹم ہے وہ سیمی ریگولیٹر آپ کہہ سکتے ہیں اور اچھا ان کا سسٹم ہے اور ہیٹسن کی جتنی بھی ایرگن ہے ان سب میں یہ لائیڈ ویٹ ہے ہیٹسن کی حالانکہ جتنی بھی ایرگنیں میں نے چلائی ہیں انبکسیں کی ہیں سب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے یہ باہت گن ہے جس کا وزن کم ہے تو مجھے تو یہ سن ہے ایسے زیادی طور پر اچھا شاہ جی وہ ہرکولیس تو اٹھائیے گا موسٹ ویٹڈ یہ گن ہے جی سب سے زیادہ پوچی جانے والی یہ سب سے پاور فل بھی ہے ہرکولیس دو سر انڈر ہیں جی آگے پیچھا ہی ہے پانچ پانچ سر سر سے تو ایک ایسے جاتی ہیں وہ بھی زیادہ پاور فل ایرگن نے اس سے زیادہ ابھی تک ملے ہار میں ہرکولیس نے نہیں بنایے پاور اس کی تو اس کے اندر ہوا ہے ابھی نہیں ابھی زیرو ہے تو تھوڑا بطن ہے لیکن جن کو چاہیے پاور وہ یہ ایرگن خری سکتے ہیں ہرکولیس دستیاب ہے اس وقت آج بھی اشوا خان بھائی کے پاس نبا میں نیچے دل دو گا آپ ان چرابتہ کر کے آپ یہ لے سکتے ہیں بہت زیادہ پوچھی جانے میں لیے ایرگن ہے آج صاحب اس کی کیا کرنٹ پرائس تھی اس وقت کیا ہے کرنٹ یہ دو دس ہے یہ دو دس کی ملے گی تو یہ لاشٹن جب یہ ختم ہوئی تھی تو یہ پچاس ہیزار پر پچاس ہیزار پچاس ہیزار پچاس ہیزار پر پچاس ہیزار پر نہ پی یہ ہمارے روپیا ہی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے بلکل جی اچھا یہ فیکٹر فیکٹر ڈی پی ہے فیکٹر ڈی پی بلیک میں میں اس کی وہ ایف ڈی اگلر میں انباکسنگ کر چکا ہوں اچھا یہ ایڈسنڈ ڈی پی ڈی پانچ سو اسی سی سی کی بوٹل ہے ڈی موووے بوٹل ہے اس کو آپ بطل کے اتار بھی سکتے ہیں بھرے بھرے دو گیجے ہیں ایک ہے اس کی پریشر کی ایک ریگولیٹر کی ریگولیٹر کی ریگولیٹر اس کا ایکسٹرنللی آپ اجازت کر سکتے ہیں باہر سے ہی اور اس کا حیمد بھی آپ اجازت کر سکتے ہیں سائلی ورگ آنے لیوٹ کی پوزیشن آگ ہے بہت ایزی خیلی لوڈ ہوتی ہے مغیرین اس کے ساتھ بڑھا ہے 21 ساروں کا مغیرین ہے کیچ سٹھاہ بھرے ovyٹس ایڈی اٹھ آپ اٹھاست کر سکتے ہیں باقی ہارڈ چیزیں اس کے ساتھ یہ گرپ بھی ہے اور بائی پورڈ بھی اس کے ساتھ ہارٹ گیز بھی آتا ہے بہت اچھا پیگیز ہے کوئی اگر لینا چاہے اس کے ساتھ یہ کی ریجھٹ ہے جو اٹھاست کر سکتے ہیں پیچھے بٹ پیٹ بپور بھی آپ ایڈرس کا سکتے ہیں یہ ہے جس کی کی اس کے ساتھ آپ میگزین کو لوڈ کریں گے پاور ایڈرسٹر ہے 3 3 سٹیل پکا سکتے ہیں 1 2 3 اچھا پیکے جائے اس کے لئے جی یہ دکھائیے گا فلیش پاپر فلیش پاپر یہ اچھی چلی تھی لیکن بیج میں یہ شاٹ ہو گئی ہے ابھی مل بھی نہیں رہی یہ میرے میں ڈیوز میں ہے کیا یہ تھوڑا ڈیوز ہے یہ تھوڑا ڈیوز ہے ابھی جو آپ کا سٹاک ہے اس میں آپ نے یہ بھی ملوائی ہے ہاں میرے وال کو نہیں ہے تو یہ یہ بھی بولٹ ایکشن ہے فلیش کی طرح یہ پاپ ہے یعنی کہ بولٹ پاپ بوٹ سٹاک میں ہے شراؤڈڈ بیرل ہے اور کے کیوں ہی کوئیٹ اینجی سسٹم دیا گیا ہے یہ کونسے کلیبر میں ٹوٹو میں صحیح ہے یہ سلائٹلی یوز ہے تو یہ اس کی کیا برائے سے یہ یوز میں نوے ہزار کی مل جائے گی ریگولیٹڈ ہے جی ریگولیٹر کی گیج بھی ہے اور پریشت کی گیج بھی ہے تیس انچ کی لمبی چوکڑ بیرال ہے اس کو میں ایک اچھی ایر کہنے شاہ جی کی ذاتی استعمال میں رہی ہے دونوں نے اس کے ساتھ بہت اچھا شکار کیا ہے باور پول ہے ایک پوریٹ ہے یہ سو سو یار بھو بھی یہ رکھ دیں اچھا جی اس طرف آئیں تو ہمیں ہیٹسن کی فیکٹر آسی نظار آ رہی ہے یہ بھی اچھی کہنے ابھی اس میں میرے خیال میں وہ بوٹل لمبی لگائی ہے پڑی لگائی ہے پانچ سو سی سی کی ہے اس کے لئے نوہ سٹار ہے نوہ سٹار ریڈ ریڈ لیمینیٹڈ پریمیام پریمیام سے مراد یہ ہے کہ اس کی ایک تو سٹارک اس کا خوبصورت کیا ہے میں کھالوں اور اس کے لئے بوٹل اس کی لمبی کی ہے یہ جو ہے نوہ سٹار آج جی ریگولیٹر پہلے آئی تھی یہ چاس اسی سی سی کی بوٹل ہے اس کی پانچ سو سی 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 کی بوٹل ہے انہوں قوم کی بوٹل ہیں جو ایف ایکس آہ ایف ایکس جو کمپنیاں وہ بھی یہی بہت نے استعمال کرتے ہیں اپنی ای آگان میں تو اوورال اچھا یہ پیکج ہے لمبی شراؤڈڈ اس کی بیرال ہے 23 انچ کی چوگڑ بیرالیں ہیں سب ہی میں یہ بلو ہے جی یہ ریڈ ہے باقی فیچ ہے دونوں کے سیم ہیں اس کے علاوہ ہم فیکٹر آسی ریڈ کی بات کریں یہ آہ اس کا رب بڑ کا مطلب رب رائیڈ ہے سنتھیٹک سلاک ہے اس کا یہ وڈ لیمینیٹڈ بہت خوبصورت سٹاک ہے اور یہ کمال کا یہ بھی پیکج ہے یہ بھی خوبصورت ہے ہیڈسن بلیڈز اوپر پڑی ہے یہ بھی دستیاب ہے اسبال خان بھائی کے پاس ہیڈسن بلیڈز پوینٹ ٹو ٹو میں بھی ہے اور ٹری زیزو میں بھی ہے ٹو فائی میں بھی ہے ٹو فائد میں بھی ہے یہ فل آٹو ہے اکیس چلوں کا میبزین ہوتا ہے میرے کیال میں ٹو ٹو میں 18 کا ہوتا ہے ٹو فائی میں ایسے یہ تو اس کے علاوہ ٹھئی زیرو میں پیلٹس بھی مل جائیں گے آپ کو جیس بھی کے اچھا جی بلیٹس کا کیا ریٹ چل رہا ہے بلیٹس آٹس دو تیس میں دو تیس میں فول آٹڈو دو تیس واؤ یہ جی سیون پوائنٹ سیکس ٹو ایم ایم اس کا کیلی بار ہے تیس بور کی جو بولیٹ ہوتی آگے وہی سیم سائز ہے تو یہ بھی اس دبی کی کیا برائس ہے یہ سات ہزار میں سات ہزار میں جائے اور اس میں کانٹیٹ ٹکٹ نہیں ہے تو ڈیئرہ سو پیس ہوتے ہیں سات ہزار میں ڈیئرہ سو پیس اچھا یہ ماشاءاللہ اور بھی بہت سار سمائنا ہے اشوال بھائی کے پاس گیمو کی آپ کو اس پر ایکس میں مل جائے گی شیڈو آن تھوٹل میں مل جائے گی سٹائکر ایچ گیارہ سو بھی مل جائے گی اور گیمو کی اوپر وہ بلیک نائٹ ہے بلیک شوزن ہے وہ بھی مل جائے گی اس کے علاوہ بی تھری اور اس طرح دیکھیں تو یہ اچھا ہائر کلیس ہاتھ کلیس بلی بھی پڑی ہوئی ہے یہ بھی تھوڑا یوز میں ہے تو یہ بھی آپ کو مل جائے گی مزید فردر ڈیٹیئر آپ جان سکتے ہیں ہاتھ جشوہ خان بھائی کیسے میں نیچے نمبر ان کا دے دوں گا واتس اپ کا نمبر بھی اور موپائل کا نمبر بھی اس کے علاوہ بہت سارے سکوپے بھی پڑی ہیں ایک سکوپ میں آپ کو دکھا دوں یہ ایٹی این ایکس فور کے پرو پڑی ہے یہ بہت ہی نائٹ ویڈن سکوپ ہے جی اگر کسی کو چلانی آتی ہے نہیں آتی ہے تو آپ اس پر ڈیوٹیو پر سارچ کریں اس کے سارے ڈیٹیل آ جائے گی تو یہ بھی مناسب پرائیس میں آپ کو اشوہ خان بھائی سے مل جائے گی نمبر نیچے تو آ چکا ہے اس پر آپ کال کر کے مزید فردہ ڈیٹیل آپ لے سکتے ہیں حساب سے نئے پیلٹ آیا ہے ڈیزی ہالو پوائنٹ ہے پندرہ شاہ جا چالیس گرین کا ملکل منتالیس گرین کا پیلٹ ہے یہ میڈن سپین ہے بہت اچھا سافٹ پیلٹ ہے سافٹ لیڈرز کا ابھی اس کو میں نے ٹیسٹ نہیں کیا لیکن پیلٹ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یہ پر فورمس کیسی ہے بالکل جتنا ہاتھ میں اٹھاتے ہیں جی ایس بی کو اسی طرح یہ فیل آتی ہے بہت نرم لیڈ ہے ان کا سافٹ لیڈ ہے وہ زیادہ اچھا رہتا ہے کیا پرائس ہے ان کی ٹیسو میں اس نے پانچ سچے ٹیسو میں تھرٹی تھری ہنڈرڈ کا یہ ملے گا پانچ سو کاؤنٹ ہے ٹیسٹ ٹیک سب بہت اچھا سیٹ اپ ہے آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کے رسک میں بکر دے یہ تھی جی آت کی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے کمین کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ